ہاتھ رس والے بابا نارائن ساکار حری اور سورج پال سے جڑے ایسے ایسے خلاصے ہو رہے ہیں جو حیران کر رہے ہیں منگل وار کو ہاتھ رس میں ہوئی بھگدڑ کے بعد بابا ساکار حری لگتار خبروں میں بنا ہوا ہے ہاتھ رس والے حادثے سے پہلے بابا ساکار حری کی بہت چرچت تو نہیں تھی کئی لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا تھا ہاتھ سے کے بعد بابا کے بارے میں جیسے جیسے جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں ویسے ویسے بابا کے رہس سے لوگ سے پردہ اوٹھا لوگ پوچھ رہے کون تھا بھائی کون ہے بھائی اب پتہ چل رہا کہ یہ بھائی صاحب کون ہے بابا ساکار حری ابھی تک پولیس کی گرف سے دور ہے یوپی پولیس ابھی بابا کو ہی نہیں ڈونڈ پا رہی ہے پولیس بابا کی تلاش کر رہی ہے اور ان سب کے بیچ بابا کے آشرموں ان کے رہس سے لوگ کی پرتیں ایک ایک کر کے اکھڑ رہی ہیں اور اسی کے ساتھ سامنے آ رہا بابا کا وہ روپ جس کی کلپنا بھی ان کے بھگتوں نے نہیں کی ہو بابا ساکار حری کے بارے میں ابھی تک جو بھی جانکاریاں سامنے آئی ہیں وہ تو کچھ نہیں ہیں ان پر اب تو اور دمبیر آروپ لگ رہے ہیں آج ہم بابا ساکار حری سے جڑے ایسے خلاصے کریں گے کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا بابا ساکار حری کے رہس سے لوگ سے آج پردہ اٹھے گا اور آپ کو وہ سچائی دکھے گی جو ابھی تک کسی نے نہیں دکھائی ہوگا آج آپ کو بابا سے جڑے ہوئے مکھے پانچ خلاصوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آروپ ان پر لگ رہے ہیں بابا کے سموہن پر خلاصہ کریں گے بابا کے آشرم میں لڑکیوں پر خلاصہ بچیوں سے بھی سیوہ کرانے کا خلاصہ بابا کی رہس میں ہی چائے کا خلاصہ اور بابا کے پرسات سے جڑا بھی خلاصہ بابا کے آلشان آشرم کا خلاصہ دراصل بابا ساکار حری پر آروپ ہے کہ اس کے آشرم میں لڑکیاں بھی آتی تھیں بابا کے آشرم اترپردیش مدپردیش اور راجستان میں پھیلیں راجستان کے دو سا میں بابا کا آشرم اور اسی آشرم کو لے کر اب گمبیر آروپ لگ رہے ہیں دو سا کی ہی ایک میلہ نے آن کیمرہ خلاصہ کیا کہ بابا کے آشرم میں لڑکیاں آتی تھیں اس میلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بابا ساکار حری میلہوں کو ہپنوٹائز کرتا تھا سموہیت کرتا تھا اور جو میلہ پسند آتی تھی اسے چنتا تھا سنیے بابا ساکار حری پر کیسے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اندر میں نے دیکھا لیڈیز کی چھوٹیاں کی کلپ رکھی ہوئی ہے بندی کی پتے بھی رکھے ہیں انجیکشن رکھے ہیں کچھ گلفز بھی رکھے ہیں پہننے کے آپ کچھ بھی دیکھ لوں جو ملے گی وہ لیڈیز ملے گی اندر سارا سارا مکان کے اندر سارے لیڈیز کے ساتھ رہے ہیں لیڈیز کا ساتھ جانٹ سلاو نہیں نہ اس کے ملک صبح کی ٹائم آٹھ لیڈیز رہتی ہے شام کی ٹائم الگ آٹھ لیڈیز رہتی ہے جب بھی وہ پرویچن کرتا تھا منگڑوار یا سنیوار کو پرویچن کرتا ہے تو اس میں بھی جو اس کو پسند آتی نا اسی لیڈیز کو چوز کرتا ہے چوز کرنے کا مطلب کوئی بھی بھکتا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاندر نہیں ایسا نہیں ملو اس لیڈیز کے ساتھ ایسا کرتا تھا کہ وہ خود اوٹومیٹک آس آتیا مطلب اس کو اٹرنائز کر دیتا تھا ہاں ہاں اس کے پاس کچھ ایسی سکتیا تھے کہ جو خودی لیڈیز کو کوئی سی بھی لیڈیز ہو سندر ہو دیکھنے میں اچھی ہو اس کو کچھ ایسے کرتا تھا بابا ساکار حری پر خلاصہ کرنے والی میلہ کا دعویٰ ہے کہ بابا کے آشرم میں وی آئی پی سو بدھائیں ہوتی تھی بابا اپنے آشرم کے اندر سارے کام میلاؤں سے ہی کراتا تھا اس میلہ کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ بابا کو نہلانے کے لیے بھی میلائیں لگی ہوتی آشرم میں پرش نہیں آتے تھے میلہ کا دعویٰ ہے کہ آشرم میں لڑکیوں کو انجیکشن بھی لگایا جاتا تھا سنیے بابا ساکار حری پر جو گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اس کا ایک اور حصہ لڑکیوں جو سندر ہوتی ہے ان لڑکیوں کو اندر رکھتا ہے اور جو باقی ہوتی ہے آپ مانتے ہو ہمارے بھی دیو دیتا ہم گوجر ہیں لیکن ہمارے دیو دیو دیتا ہے تو دیو دیتا ہوتے ہیں کسی کو اوپر لی پروائی ہوتی ہے تو دیو دیتا اس کا سمادان کرتے ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے جو اچھی لیڈیز ہوتی ہے اس کو تو اپنے پاس میں رکھتا ہے اور باقی جو بھکنے میں کچھ بھی نہیں ہوتی میں نے خود میں دیکھا ہے میں نے خود میں دیکھا ہے بابا ساکار حری پر خلاصہ کرنے والی میلہ نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کئی راز سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہی میں نے خود دیکھا ہے اسی میلہ نے بابا ساکار حری کے پرساد کو لے کر بھی بڑا عروپ لگا ہے اس مائلہ کے مطابق بابا پرساد میں کچھ ملا کر دیتے تھے جو بھی پرساد کھاتا تھا وہ دوبارہ بابا کے پاس لوٹ کر آتا ہی آتا تھا بابا کے سیوہ دار لوگوں کو برگلاتے تھے نوکری لگ جانے کا جھانسہ دیتے تھے بابا کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا مائلہ کے مطابق بابا ساکار حری نے خود کو بھگوان دکھانے کے لیے پوری فوج بنائی ہوئی جس میں ان کے سیوہ دار سرکشا کرمی اور ایجنٹس ہوتے تھے یہ لوگوں کو برگلاتے تھے بابا پر وشواس کرنے کے لیے کہتے تھے اور پھر بابا کا پرساد کھلاتے تھے سنیے اسمائلہ کا ایک اور دعویٰ میرا آدمی آدمی میں ہے میں نے بچوں کو سب کوش سکھا رکھا ہے میرے بچے نے میرے کا آت بولا کہ ممی وہ انکل ملے تھے وہاں پر لیتے انہوں نے ایسے بولا کہ تم بابا کا پرساد کھاؤگی تو انہوں پر لگ جاؤگی ایسے بولا تھا بچے کونسی کلاس میں ہے ایک تو بڑا باڑا تو سکس میں ہے چھوٹا باڑا تھاڑ میں ہے لیکن جو بڑا باڑا ہے وہ تو میرے سرال ہے بالکل ہے لیکن چھوٹا باڑا ہے وہ بھجت چالا کے اس نے میرے کا آت بولا کہ ممہ اس نے ایسے بولایا کہ میں نے بیٹا کسی کا کچھ بھی نہیں کھانا اس نے بولنے والا کون تھا کوئی سیوہ دار تھا انہوں نے جو ان کی سیوہ کرتا تھا جو مکان ہے وہ مینا کا ہے ہرشوردن کا ہرشوردن کا اس نے بولا تھا بابا ساکار ہری اپنے بکتوں کو پرساد کراوا چائے بھی دیتا تھا چائے کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ چمتکاری چائے دراصل بابا کے ستسنگ میں لوگوں کو چائے دی جاتی تھی صبح گیارہ بجے سے پہلے چائے ملتی تھی اور چائے پینے کے بعد بابا کے الگ روپ دکھنے کا دعویٰ ہوتا تھا ہنمان روپ باقی روپ میں دکھنے کا بھی دعویٰ ہوتا تھا بھگت اپنے گھروں میں بھی یہ کتھت چمتکاری چائے بناتے تھے بابا کا نام جب کر چائے بنائی جاتی تھی پہلے بابا کی تصویر کو چائے چڑھائی جاتی تھی چائے پینے سے پریشانی دور ہونے کا دعویٰ تھا یعنی آپ خود سوچئے کہ بابا ساکار ہری نے اپنے مایہ جال میں کس طرح سے لوگوں کو ایک طرح سے گھیر کر رکھا بھولے بھالے بھگتوں کو چائے اور پرسات کے نام پر کیسے بھرمت کیا جاتا کل ملا کر بابا کے جتنے راز ہیں وہ ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں اور اب ایک اور خلاصے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں بابا ساکار ہری کے پاس مایلاؤں کی سینہ تھی اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا لیکن بابا کی سینہ میں بچیاں بھی کام کرتی تھی بابا کی مایلہ سیوہ دیار کی بیٹی نے اس کے بارے میں خود بتایا اس بچی کی عمر سولہ سال کی ہے اور ان کا نام ستسنگ کے دوران لوگوں کے موبائل بند کروانا ان کا کام اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے روکنا تھا اس بچی نے کیا خلاصہ کیا ہے سنی اب بابا کیا اکشن میں کب سے آ رہی ہیں کب سے آ رہی ہیں یہ تو ممی کو بتا ہے کیونکہ ممی تو ہماری بہت پہلے سے جڑی ہیں تو آپ بھی سیوہ کرتی ہیں یہاں پر ہاں کرتے ہیں آپ کیا سیوہ کرتی ہیں یہاں پر جیسے مطلب جیسے فون وون کوئی چلا رہا ویڈیو بنا رہا ان کو منا کر دیتے ہیں یہاں ویڈیو نہیں بنانا ہے نہ فوٹو لینا ہے سب لوگ بولتے ہیں ممی لوگ بھی بولتی ہیں ہماری کیونکہ وہاں ایلاؤ نہیں ہے آئی کارڈ کے بینا کوئی بھی سیوہ نہیں کر سکتا نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ابھی ان لوگوں کا لگ ہوتا ہے بابا ساکار ہری کے وائٹ ہاؤس جیسے عالی شان آشرم کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور بابا کے آشرم کی تصویر بھی دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر بابا کے پاس اتنی دولت اور پروپٹی کیسے آئی بابا کے سیوہ دار دعویٰ کرتے ہیں کہ بابا بھکتوں سے دان نہیں لیتا تھا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بابا کو اس کے بھکت بھر بھر کے پیسہ دان کرتے تھے اور بابا کو ملنے والے دان کی لسٹ بھی سامنے آئے یہ وہی لسٹ ہے جس میں بابا کے دان داتاؤں کے نام اور دان کی رقم لکھی ہے بابا ساکار ہری کے بھکتوں میں کئی ادھکاری اور نیتا بھی شامل لیکن کسی ادھکاری یا نیتا کا نام لسٹ میں نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ بابا کو اس کے بھکتوں نے کروڑوں روپے دان میں دی ہے دس ہزار سے لے کر دھائی لاکھ تک کا دان دیتے تھے دس ہزار سے نیچے کے دان کی ایک بھی انٹری نہیں ہے صرف مہنپوری آشرم میں دو سو سے زیادہ لوگوں نے بابا کو دان دیا سچسنگ کے لیے آئے جکوں سے موٹی رقم بھی بسو لی جاتی تھی بابا نے پندرہ سال میں اسی طرح سے کروڑوں کی سمپتی بنائی الگ الگ راجیوں میں کئی اکڑ زمین پر آلیشان آشرم بنے ہوئے اب آپ کو بابا ساکار ہری کے سب سے آلیشان آشرم کی تصویر بھی دکھاتا ہوں مہنپوری میں بابا ساکار ہری کا شاندار اور آلیشان آشرم بنا ہوا ہے اس آشرم کو ستھانیے لوگ ہائٹ ہاؤس کہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آشرم بابا ساکار ہری کا سب سے پسندیدہ آشرم تھا اس آشرم کی سرکشہ بہت ٹائٹ رہتی تھی اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاتھرس حادثے کے بعد بابا یہیں آیا تھا حالکہ اب بابا کہاں یہ کسی کو نہیں پتا اس آشرم کے بارے میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق مہنپوری میں بنے اس آلیشان آشرم کی قیمت قریب چار کروڑ روپے ہے یہ آشرم کافی بڑا ہے قریب قریب 21 بیگا میں پھیلا ہوا ہے اس آشرم میں بابا کے قریب 80 سیوہ دار رہتے ہیں مہنپوری آشرم میں بابا کے لیے 6 کمرے ہمیشہ ریزرور رہتے تھے اور بابا کے ان کمروں میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی UP میں کئی بھی کارکرام ہوتا تو بابا سورج پال اسی آشرم میں رکھتا تھا کہا جاتا کہ آشرم میں 5 سٹار ہوتل والی سوویدھائیم بابا ساکار ہری نے اس طرح کے آشرم میں UP کے کئی زلوں میں بنائنے کی باتیں بھی نکل کر آ رہی جہاں ساری لگزری سوویدھائیں موجود رہتے تھے مہنپوری سے ایک گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں اس آشرم کی بات کریں تو اندر 6 کمرے مہز بابا کے لیے ہیں اور یہ 6 کمرے بہت لگزری کمرے ہیں ان 6 کمروں میں تمام سبھدھائیں موجود ہیں ساتھی ساتھ بابا کا جو کافلہ ہوتا تھا وہ بھی لگزری گاریوں کا ہوتا تھا بابا مہنگے کپڑے پہننے کا شوکین ہے مہنگے چسمیں پہننے کا شوکین ہے ایسے ہی بابا کے اتر پردیش سہیت کئی راجیوں میں آشرم ہے 24 کے آس پاس آشرم بتائے جاتے ہیں جس میں نوڑا کی بات کریں کاسگنج کی بات کریں یا کانپور کی بات کریں ان تمام جگہوں پر بابا نے لگزری آلی شان آشرم جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں اب آپ کو بابا ساکار ہری کا پہلا آشرم دکھاتا ہوں جو یوپی کے کاسگنج میں بابا نے بنایا تھا کاسگنج کے بہادر نگر میں بابا کا یہ آشرم ہے اور کافی بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے آشرم ہری چاریٹیبل ٹرسٹ کے نام پر ہے پورے آشرم کے چاروں طرف اوچی اوچی دیوارے ہیں بڑا سا دروازہ لگا ہوا ہے اور لال رنگ کی چھت جو کی کلے کی طرح دکھتا ہے کاسگنج سے بھی ایک گراؤن رپورٹ دیکھیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے دیکھیں ایک گیٹ ہی لگا ہوا ہے یہاں پر یہ پورا پرمائسز بنا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر واہن بھی کچھ کھڑے ہیں یہاں پر بھی ہینڈ پرم لگے ہوئے ہیں تو ایک حصہ آشرم کا یہ ہے اور اس کے ٹھیک بگل میں آپ دیکھیں گے تو سامنے ایک بڑا سا حصہ نظر آئے گا جو بھوجن شالہ ہے دیکھیں سامنے یہ دوسرا آشرم کا حصہ ہے بڑا سا کیمپس ہے بڑا سا پرمائسز ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ایک اور گھر بنا ہوا ہے جو کاریالے ہیں جہاں پر باہر سے کمیٹی کی لوگ جو آئیوجن کرانے کے سلسلے میں پہنچتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں آشرم کا آخری حصہ وہ جہاں پر نارائن ساکر ہری خود رہتے ہیں حالانکہ کئی سالوں سے آنا نہیں ہوا لیکن جب بھی آتے ہیں اسی آواز میں وہ ٹھہرتے ہیں دو منجلہ امارت ہے دیکھیں خیرکی آپ کو سامنے نظر آئیں گی اوپر ریلنگ ہے یہاں پر بھی CCTV سرولانز رکھی گئی ہے اہم بات یہ ہے جروری بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو آنے کی ازاجت نہیں ہے کوئی چاہے اس میں اندر چلا جائے ایسا نہیں ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہے جنہیں سیوہ دار کہا جاتا ہے وہ بھی اس امارت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے